جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور جنہوں نے میرے چینل کو لائک کر رہے ہیں ان سبی کو میرے طرف سے گوڈ مارنگ آپ بتائیں کیسے ہیں اور کیسا آپ کے طرف موسم ہے میں اس وقت نورت انڈیا میں ہوں تو اس وقت تھنڈ کر آکے کی پڑھ رہی ہے اور اور بہت ہی تھنڈ ہے آہ سو میرے all my guys میں اچھلی اس تھنڈ کے موسم میں کچھ مجھے ہلوہ خانے کا مند کر رہا تھا نورولی آپ کو معلوم ہے کہ ہلوہ سب کو پسند ہے تو میں سوچا کیوں نہ ہلوہ بناوں اور ساتھ میں اپنے all جو میرے دوست ہیں جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب کیے ہوئے ہیں اور جو لائک کرتے ہیں ان کو بھی ایک جھٹ پٹ ریکی پی دوں کہ وہ بھی اس موسم میں اس ہلوے کا مزہ لے سکے ہیں جو میں آج میں چینل کا ہلوہ بنانے جا رہا ہوں چینل کا ہلوہ کیا سکتے ہیں اور چینل کی برفی بھی لوگ کہتے ہیں اور جو اس میں آہا ساماغری ہے جو جو مٹیرل ریکوائرڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کے لیے ہوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں ہے چینی کا دان جو میں ہاف کی دو لیا ہوں ساتھ میں چینی ہے جو میں 250 گرام لیا ہوں آپ اپنے سواد کے نشاط میٹھا جتنا آپ کو پسند ہے آپ بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مجھے چینی زیادہ پسند نہیں ہے تو میں پھر بھی یہ زیادہ ہے پھر بھی میں لیا ہوں 250 گرام ساتھ میں یہ آپ دیکھیں یہ الائچی ہے اور یہ لانگ ہے جو چار سے پانس دانے الائچی ہے اور لمسم وہی چھے سے آٹھ دانے لانگ ہے ساتھ میں گھی جو نورملی میں انک گھی یوز کرتا ہوں وہ انک گھی میں لیا ہوں جو لمسم ٹوئی سپون ہے اوکے اور ساتھ میں وہ سبھی ڈرائی فوٹس جو میں اپنے اس ہلوے میں یوز کروں گا جس میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ روٹھ ہیں کازو ہے بادام ہے بادام کو میں نے تھوڑا بوائل کر کے اس کی چھلکے کو ہٹا لیا ہوں اور یہ پیستہ ہے سو آہ گائز یہ آل ریکوائرڈ سامگری ہے جو میں آلیڈی ریڈی کر کے آہ بیٹھا ہوں اب جا رہا ہوں نیک سٹیپ کرنے کیلئے نیک سٹیپ میں میرا کیا ہوگا میں اس کے بعد میں چھلکے کو جو چھلکے کا ڈال ہے اس کو میں بوائل کروں گا اور پھر اس کو گرائنڈ کروں گا تو جیسے میں بوائل کروں گا پھر آپ کو میں آگے بتاؤں گا یہ آگے کیسے جو نیک سٹیپ ہے کیسے آپ کو کرنا ہے میرا جو چھلکا تھا وہ بوائل ہو گیا ہے آپ دیکھیں یہ میرا بوائل چھلکا ہے چھلکا جو دال تھا وہ بوائل ہو گیا ہے اور اس کو اب میں گرائنڈر میں پیس رہا ہوں سو جو میں آلیڈی ابھی ایک گرائنڈ کر چکا ہوں وہ گرائنڈ کر کے چھلکے چھلکے دال کو پیسا ہوں یہ دیکھیں یہ پیسا ہوا دال ہے سو آپ چھلکا ہے جو پیسر پوائمر میں پیس ہو جائے سو پیر آپ ہیں جو ایک پینکس سٹیپ ہیں جو میں بھی باتا ہوں گا اس کو آپ ٝبھول کریں اوکے شو گائز ہوں میں چھلکا ہوں اگر سے کنپس کروں گا اپ اکس کو پینک ٹھولے پر اس کو بھون رہا ہوں بینہ کچھ گھی وگر نہیں ڈال کے ایسے ہی اس کو بھونوں گا جو اس میں پانی موسٹرائز ہے وہ سکھانے کے لیے جس سے یہ پورا بھور بھورا ہو جائے گا سو دین اس کے بعد جو نیکس سٹیپ ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا اس کو میں ریکلر پنجا میٹ تک اس کو بھو جاؤں بھونہ ہوں بھوننے سے اس کی جو پانی جو نمی تھی وہ سک گئی ہے اور یہ اب بھور بھورے ٹائپ کے ہو گیا ہے مطلب سمجھے کی فلو ٹائپ کے آپ کے پاوڈرز جیسے ہو جاتے ہیں اس طرح کے ہو گئے ہیں اور میں اس کو اور میکسمنم دو سے تین منٹ اور بھونوں گا اور بھوننے بعد میں اس کو پلیٹ میں نکال لوں گا اوکے گائز تینکیو گائز میرے وہ چنے اس کو بھون دیا گیا ہے بھوننے بعد اب میں پین کو ڈالا ہوں پین میں گھی ڈالا ہوں اور اس کے بعد میں اس میں وہ اپنے میرے لائچھی اور جو لونگ تھے وہ اس کو میں ڈالوں گا اس کو دو سے تین منٹ چار منٹ پر اس کو بھوج دوں گا فلیور کے لیے نورملی یوز کیا جاتا ہے پھر دین میں اس میں ملک ملاؤں دودھ وہ منمم آپ کو آدھے کیلو چنے کے لیے آپ ایک سے ڈیر لیٹر دودھ ملائیں جتنا آپ دودھ ملائیں گے وہ فلیور اتنا اچھا ہے گا سو گائز میں اب جو دودھ ہے میں اس کو ملا رہا ہوں سو گائز میں دودھ ڈال دیا ہوں اس کو گلم ہونے دیں گے جب یہ تھوڑا سا بوئل ہو جائے گا سو میں اس میں ایک نیچول کلر جس کو کیسر کلر جس کو کہتے ہیں کیسری کلر اس کا نیچول پاؤنڈر میں یوز کروں گا جو میں اس میں ملاؤں گا ٹھیک ہے گائز وہ صرف کلر کلر کے لیے کیونکہ وہ ہلویج میں ایک کلر آتا ہے تو تھوڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے اور اچھا بھی رکھتا ہے اس کے لیے میں یہ نیچول کلر کو یوز کر رہا ہوں ٹھیک کٹ کر کے ڈالنا ہوں یہ میرے اکھروٹ اینڈ بادام تھے اندین یہ کجو کاجو تھے سب مکس اس کو کٹ کر کے میں اس کو اس میں ڈال کے اور کچھ دیر اس کو بھی بول کروں گا سو ایک مکس ہو جائے چیزیں دن میں اس کے بعد یہ جو میرے بھجے ہوئے چنے کے پیسٹ ہیں جو میں اس کو بھوچ دیا تھا اس کی جو نمی پوری نکل گئی دیکھیں بھربورہ ٹائپ کے بھونے کے بعد یہ بھربورہ ٹائپ کا ہو جائے گا ایسا تو میں اب اس کو اس میں ملانے جا رہا ہوں سو ایسے ہی اس ٹیپ کو فالو کریں آپ چاہے تو ہوں ایک بار ڈال سکتے ہیں یا آپ ایک چھوٹے سپونز بڑے سپونز ہوتے ہیں اس کو بیچ پیچ میں چڑھاتے رہے اس سے وہ نیچے پکڑنا نیچے پکڑ لیتا ہے یہ یہ پورے چیز کو ہم لوگ ڈال رہے ہیں ون بائی ون اور پھر اس کو بیچ پیچ میں چلاتے رہے ہیں ایسے میں پورے جو میرے بھونے ہوئے چنے میں ڈال کے اس کو چلاتا رہوں گا اور پھر چیز اس کو چلاتا ہی رہوں گا پھر میں آپ کو نیکس سٹیپ جو ہوگا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کتنے دیر تک اس کو آپ کو چلانا ہو کیونکہ یہ اس میں ٹائم ٹیکنگ ہے یہاں آپ سے آپ کو یہاں پر کھڑے رہ کے اس کو چلاتے رہنا ہے اور اس کو بھوجھنا ہے جب تک کیس کی پوری یہ ون تھرڈ نہ ہو جائیں اس کو چلانا پڑتا ہے کیونکہ اس کے جیسے سے پانی سکتا ہے یہ ٹھیک ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہونے بعد اس کو چلانے میں آپ کو پرشانی ہوتی ہے تو آپ کیا کریں بیچ بیچ میں آپ اس میں تھوڑی تھوڑی دودھ ملا سکتے ہیں جیسے آپ کو اس کو لوز کرنے کے لئے زیادہ نہیں دودھ ملانے میں توڑا کریں اس کو لوز کیا سکیں اور بیس طریقہ ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں اپھانا ملک کریم ملا سکتے ہیں خوے کا بھی وسیل کر سکتے ہیں آپ جیسے چاہیں اس کو آپ اس میں زیادہ زیادہ اور بہتر بنانے خ thighs ملک کرل جو ہوتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں اور JUNJY میں اس میں چینئی میں جارہا ہوں جو آپ کو میں بتایا تھا تو میںسپ شنی بنانے giro پر آپس مکس کروں گا اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا ٹائم کیٹنگ ٹیکنگ پروسس ہے کیونکہ اس میں آپ کو کنٹنیو آپ کے پین کے ساتھ پڑے ہونا پڑے گا فلیم کے پاس اور اس کو چلاتے رہنا ہے کیونکہ آپ نہیں چلائیں تو وہ نیچے پکڑ لے گا آپ کے اور پکڑنے سے پھر کیا ہوگا پرابلم وہ فلیور نہیں آئے گا جل جائے گا اب میں اس میں گھی ملا رہا ہوں جو آپ کو گھی میں بتایا تھا ٹو اسپون جو گھی ہے میں اس میں ملا کے پھر اس کو میں چلاتا رہا ہوں گا اور یہ پروسس تب تک چلتا رہے ہیں جب تک ہے کہ یہ پوری طرف بھوج نہ جائے اور جس کی جو جتنی نمی ہے پانی ہے وہ سوک نہ جائے میں اس کو ابھی بھی بھونج رہا ہوں اور ابھی بھی میرا یہ جو حلوہ ہے پوری کمپلیٹ نہیں ہوا اس کا جو فائنل سٹیج ہوتا ہے وہ اپنے آپ اس پیندے کو چھوڑنا شروع کر دے گا جب یہ پوری طرف بھون جائے گا بھوننے کے بعد یہ پیندہ چھوڑنا شروع کر دے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیچ بچ میں کچھ پرابلم آ رہے تو آپ تھوڑے تھوڑے گھی اس میں یوز کر سکتے ہیں وہ اس کو مسترائز ہونے کے لیے گلہ ہونے کے لیے تو ایزی آپ کا وہ جو بھی آپ کے پیندے ہیں اس کو کرچول ہے اس کو آپ چلا سکتے ہیں اس میں باعث میرا چھنے کا حلوہ جو حلوہ ہے چھنے کا وہ تیار ہو گیا ہے اور جو بننے بعد کچھ اس اس طرح دیکھے گا میں اس کو آلیڈیا بادام اور پیشتہ اور نٹس سے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ہوں آپ بھی اپنے گھر پر اس کو بنائے اور اس کا سواد لے تھوڑا سا یہ ٹائم ٹیکنگ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم اس میں لگتا ہے کیونکہ اس میں لازٹ جو پروسیزرز جو ہوتے ہیں اس میں آپ کو سٹینڈ موڈ میں رہنا پڑتا ہے آپ کو اپنے جو جو آپ چھولے ہیں اس کے پاس ہی آپ کو کھڑے رہنا ہے اور اس کو پروپر چلاتے رہنا ہے اور جب چلاتے رہیں گے لازٹ میں ایک اسٹیج آئے گا کہ وہ پیندے کو چھوڑتے گا اس کے بعد اس کو آپ ایک پین میں نکال کے کسی بھی پلیٹ میں نکال سکتے ہیں آپ اور نکالنے بعد اس کو آپ جتنے ٹائپس اپ نٹس سے اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور اس کا آپ مزہ لے سکتے ہیں سو گائز آپ کا فیڈبیک کا مجھے انتظار آئے گا اگر میری اس ہلوے کی پروسیزر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس اس کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں میں جو چنے کے ہلوے کے شوخین ہیں اور جنہیں جو خود باہر رہ رہے ہیں وہ بیچلر بھی ہوں وہ بھی بنا سکتے ہیں روم پر اپنے اور جو فیملی میں ہے وہ اپنے گھر پر بھی اپنے فیملی ساتھ فیملی کے سپورٹ سے یہ چیز بنا سکتے ہیں اور اس کے مزہ لے سکتے ہیں تھنڈ میں کیونکہ ابھی نورت انجیا میں تھنڈ پڑ رہی ہے اور ہلوے کے مزہ اس میں دوگنی ہو جاتی ہے سو گائز آپ اس کو گھر پر بنانے کی کوشش کریں اور اپنے جروع فیڈبیک دیں آپ کی فیڈبیک بہت ہی جروع تھے مجھے آپ کی فیڈبیک سے میں اپنے اور بھی چیزیں امپروو کر سکتا ہوں so thank you guys and take care یہ میرا فائنل چینے کی ہلوہ کہیے اور چینے کی برفی کہیے یہ تیار ہے میں اس کو ایک سیپ میں کہہ سکتے ہیں کہ ٹرائنگل سیپ میں اس کو کاٹا گیا ہے ٹھیک ہے گائی آپ بھی بنائیں اور گھر پر اس کا مزہ لیں یہ سیپ آپ کو اچھا لگتا ہوگا یہ نورمل ہلوے کی سیپ ایسی ہوتی ہے جو مارکٹ میں بکھتے ہیں تو گائی آپ بھی اپنے گھر پر بنائیں اور اس کا مزہ لیں وراتو کائی آپ کامات کرلیں گو ہوتا کامیوں گوڑی